بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہائیت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت جی مولانا حافظ پیر زلفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکات منالیہ کے دیرینہ ساتھی اور قدیم بزرگوار خادم رفیق سفر و حضر معاہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں مقیم محترم الہاج نازم الدین صاحب شدید علالت کی بنا پر اب استعرفانی صدار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں انہا للہ و انہا الیہ راجعون ان کی نماز جنازہ و تدفین آج 22 اپریل بروز پیر خانقہ و جامعہ معاہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں ادا کی جائے گی پاکستان کی عدالت نے دیا اسلامی تعلیمات کے خلاف فیصلہ تفصیلات کے مطابق ایک ایسے وقت میں جبکہ انڈیا میں دوسری شادی کے خلاف قوانین منظور کیے جا رہے ہیں ایسے میں اسلام کے نام پر بنے ملک پاکستان میں اسلامی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے دوسری شادی کرنے والے کو عدالت نے سزا سنا دی ہے فیملی کورٹ پشاور نے ملزم سجاد خان کو پہلے بیوی کے اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر تین ماہ کی قید سنائی ہے عدالت نے شہری کو تین ماہ کے علاوہ پانچ ہزار روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی اور جرمانے کے عدم ادائیگی کی صورت میں ملزم کو مزید پندرہ روز قید ہوگی واضح رہے کہ خاتور نے بغیر اجازت دوسری شادی کرنے پر دوہزار بائیس میں شوہر کے خلاف کیس دائر کیا تھا یاد رہے کہ اسلام میں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے پاکستان کے مشہور دینی تعلیم کی ادارے جامع علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن اپنے استفتاہ میں لکھتا ہے کہ اسلام میں مرد کے لیے بصورت استحتاط یعنی جسمانی اور مالی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ان میں برابری کی قدرت کی صورت میں بیاک وقت چار شادیوں تک کی اجازت ہے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی رضا مندی ضروری نہیں ہے رئیس الوزراء کے نائب براہ انتظام امور کی اسلامی تعاون تنظیم کے نائب صدر اور تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی براہ افغانستان سے ملاقات تفصیلات کے مطابق افغانستان میں رئیس الوزراء کے نائب براہ انتظام امور ملہ عبدالسلام ہنفی نے انسانی، ثقافتی اور سماجی امور میں اسلامی تعاون تنظیم کے نائب صدر اور تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی براہ افغانستان ڈاکٹر تارک علی سے ملاقات کی ہے انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا مطالبہ کیا ڈاکٹر تارک علی اور وفد نے امید ظاہر کی کہ تنظیم افغانستان کے مسائل اور حقیقی تصویر دنیا کے سامنے اجاگر کرے گی اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون پر آمادگی بھی ظاہر کی ہے ادھر دوسری جانے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظ اللہ نے بھی اسلامی تعاون تنظیم کے نائب اور تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی براہ افغانستان ڈاکٹر تارک علی اور ان کے وفد سے ملاقات کی ہے انہوں نے امارت اسلامی افغانستان اور مذکورہ تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان براہ راست رابطے و افہام و تفہیم کی ضرورت پر زور دیا محترم ناظرین اسی کے زمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ امارت اسلامی افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظ اللہ نے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس ایشیا پیسفک کے سربراہ الیگنڈر میتھو عمل کے وفد سے ملاقات کی ہے انہوں نے ملاقات میں افغان عوام اور صحت کے شعبے میں خدمات کو تیز کرنے اور ضروری آلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ملاقات میں وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظ اللہ نے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کے وفد کو ملک کے ان حصوں کی نشاندہی بھی کی جہاں تعابن کی شدید ضرورت ہے افغانستان کسی ملک میں مداخلت نہیں کرتا کوئی اور بھی افغانستان میں مداخلت نہ کرے تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ صراج الدین حکانی حفظ اللہ نے یورپی ممالک میں مقیم افغان علمی و ثقافتی شخصیات سے ملاقات کی ہے انہوں نے ملاقات میں کہا کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے وہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ دوسرے بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے دروازے تمام خیرخواہوں کے لئے کھلے ہیں اور یقین دلایا کہ وہ ملکی سطح پر مسائل کے حل کے لئے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے وزیر داخلہ خلیفہ صراج الدین حکانی نیجورپی ممالک میں مقیم افغان علمی و ثقافتی شخصیات سے ملاقات میں مزید کہا کہ تعلیم کا مسئلہ افغانستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور حکومت تعلیم کے مواقع فراہم کرے گی انہوں نے کہا کہ اس ملک کے بچوں پر امارت اسلامیہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے عباس آفریدی کمپنی کی دس لاکھ ٹن تک کوئلہ بیرون ملک برامت کرنے کے لئے آمادگی تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر سنت و تجارت نور الدین عزیزی سے عباس آفریدی کمپنی کے صدر عباس آفریدی نے ملاقات کی ہے وزارت تجارت کے میڈیا آفس نے باختر جنسی کو ارسال کردہ ایک خبر میں لکھا ہے کہ اس ملاقات میں سنت و تجارت کی قیمقہ مزید نے امارت اسلامیہ افغانستان کی پالیسی پر زور دیا اور کہا کہ بیرون ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے عوام اور ملک کے مفاد پر مبنی ہیں علاوہ آزین آفریدی کمپنی کے سربراہ نے کوئلے کی برامت اور سیمر کی درامت کے حوالے سے اپنی کمپنی کے سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا آفریدی جو کوئلے کے سب سے بڑے برامت کنندہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میکنائزیشن، لاغت میں کمی، کان کرنے میں میجاری، مشینری کے استعمال کان کی کلہ بندی اور افغانستان کے کوئلے کی کان کے زخائر کے موثر استعمال کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں ہماس قیادت کا قطر سے ہیڈکوارٹر منتقل کرنے پر غور تفصیلات کے مطابق امریکی اخبار والسٹریٹ جنرل نے رپورٹ کیا ہے کہ ہماس تحریک کی سیاسی قیادت اپنا ہیڈکوارٹر قطر سے باہر منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے دوہا پر امریکی کانگریس گرکان کی طرف سے اسرائیل اور ہماس کے درمیان سالسی کے حوالے سے بڑھتے ہوئے دباؤ کے ساتھ اور جنگبندی مذاکرات کی ناکامی کے حوالے سے ایک عرب مذاکرات نے بتایا کہ ہماس قطر سے باہر منتقل ہونا چاہتی ہے درین اثناء والسٹریٹ جنرل نے عرب حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ تحریک نے حالیہ دنوں میں خطے کے کم از کم دو ممالک کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کی ہے کہ آیا وہ اپنے سیاسی رہنماؤں کے اپنے دار الحکومتوں میں منتقل ہونے کے خیال کے لیے کھو سکتے ہیں یا نہیں والسٹریٹ جنرل نے بتایا کہ ہماس کی قطر سے روانگی جنگبندی تک پہنچنے اور غزہ میں زیر حراست درجنوں اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے ہونے والی حساس بات چیت کو ناکام بنا سکتی ہے اس سے اسرائیل اور امریکہ کے لیے ہماس کو پیغام پہنچانا بھی مشکل ہو سکتا ہے ایک باخبر عرب سالس نے اخبار کو بتایا کہ مذاکرات پہلے ہی روک دیئے گئے ہیں جن کے جلد ہی کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور ہماس اور مذاکرات کاروں کے درمیان اعتماد کا فقدان بڑھ رہا ہے اخبار نے نشاندہی کی کہ مصر اور قطر کے سالسوں نے حال یا ہفتوں میں ہماس کے نمائندوں پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ تحریک کو مذاکرات میں اپنی شرائط کو کم کرنے کے لیے مجبور کریں تحریک کے رہنماوں کو بعض اوقات دھمکیاں بھی محصول ہوئی ہیں کہ اگر وہ معاہدے پر راضی نہیں ہوتی ہے تو انہیں نکال دیا جائے گا محترم ناظرین قطر سے اپنے ہیڈکوارٹر کو ترکیہ یا کسی اور جگہ منتقل کرنے کے بارے میں باتچیت کی خبروں کے بعد حماس نے ردعمل دیتی ہوئے کہا ہے کہ قطر نے جماعت کو دوحہ سے باہر منتقل کرنے کی درخواست نہیں کی حماس نے اس حوالے سے میڈیا میں آنے والے خبروں کی سختی سے تردید کی ہے تحریک حماس کے ترجمان محمد نزال نے اتوار کے روز العربیہ اور الحدث کے ساتھ ایک انٹرویو میں مزید کہا کہ قطر نے انہیں ملک چھوڑنے کے لیے نہیں کہا میڈیا میں جو کچھ گردش کر رہا ہے وہ حماس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے اسماعیل حانیہ کے ترک سادر اردوگان سے ملاقات تفصیلات کی مطابق اسلامی تحریک مزامت حماس کی سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل حانیہ کی ملاقات میں جماعت کے آلہ اختیاراتی وفد نے اسطنبول میں ترک سادر رجب طیب اردوگان کے ساتھ فلسطینی عوام بالخصوص غزہ کی پٹی کے خلاف سہیونی جارہیت اور جنگ بندی تک پہنچنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے ہفتے کی شام کو ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں فریق نے غزہ کی پٹی میں جنگ سے متاثرہ افراد کو انسانی امداد کی منسلسل بنجادوں پر فراہمی کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا فلسطینی کاز کی حمایت کے لیے ترکیہ کی سفارتی کوششوں خاص طور پر فلسطینی عوام کے نسل کشی کی جنگ کے درمیان غزہ کی پٹی کے حوالے سے ترکیہ کی حمایت پر ترک سادر کا شکریہ ادا کیا گیا ہماس کے سربراہ نے غزہ کی پٹی کے مجموعی صورتحال سہیونی قابض فوج کی جرائم اور اس کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف روزانہ ہونے والے قتل عام کا جہزہ لیتے ہوئے ترک سادر اور ترک سفارتکاری کی کوششوں اور موقف کو سراہا اور اس کا خلاصہ پیش کیا ہے اس جاریت کو روکنے کے لیے بلواسطہ مذاکرات اور سیاسی کوششیں پہنچ چکی ہیں انہوں نے مسجد اقصہ کو درپیش خطرات کا بھی جہزہ لیا مقبوضہ بیت المقدس اور پوری مغربی کنارے میں ہونے والی اسرائیلی دہشتگردی جہلوں میں قیدیوں کے خلاف اس کی خلاف ورزیوں اور اس وسیع پیمانے پر قبضے کو روکنے کے لیے بین الاقوامی پوزیشن کی ضرورت کا بھی جہزہ لیا کیا ترک سادر نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اپنے ملک کے مضبوط موقف اور فلسطینی عوام کے خلاف غیر انسانی رویوں کو روکنے کی کوششوں کی توسیق کی اسرائیل کو اس کے جرائم کا جواب دے ٹھہرانے کی اہمیت پر زور دیا اور اس بات پر زور دیا کہ ترکیہ امداد پھیجتا رہے گا ملاقات کے اختتام پر دونوں فریق نے مختلف پیشرفت پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے ادھا دوسری جانب حماس کی سیاسی رہنماء اسماعیل حانیہ کے ترک سادر رجب تجب اردگان سے ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس نے اردگان کے نام ایک ایکس پیغام میں لکھا کہ اردگان کی اس ملاقات پر شرمندہ ہیں اور اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ کے جواب میں ترک وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایکس پر لکھا کہ شیم آن اسرائیل جس نے خواتین اور بچوں سمیت 35000 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے ترک سادر رجب تجب اردگان 13 سال میں پہلی بار ایراک کے دورے پر آج بغداد پہنچیں گے تفصیلات کی مطابق ایراک حکومت کے ترجمان باسم العوادی نے بتایا کہ ترک سادر رجب تجب اردگان کے دورے بغداد میں پانی کے مسئلے پر سٹریڈک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے العوادی نے ایراکی خبرسان ایجنسی آئی این اے کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پیر کو تہہ شدہ اس دورے میں دو سٹریڈک معاہدوں اور بیس سے زیادہ مفاہمت کی جاداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے انہوں نے مسئل کہا کہ یہ دورہ ایک معاہدے پر دستخط کا باعث بنے گا اس میں پانی مسئلے سمیت کئی دوسرے امور پر بات چیت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ایراک کے لیے پانی کے مسائل اور ترکیہ کے لیے سیکورٹی اہم مسائل ہیں کیونکہ ایراک پانی کی کمی کا شکار ہے اور ترکیہ اس میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پر کام کرنے کی ضرورت کو دیکھتا ہے انہوں نے مسئل کہا کہ یہ دورہ ایراک اور ترکیہ کے تعلقات کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ آغاز ہوگا جس کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی یہ ایراک اور ترکیہ کے درمیان مسائل کو ختم کرنے کا آغاز ہوگا دونوں ممالک کے درمیان معاہدوں اور مفاہمت کی جاداشتوں پر عمل درامت کی زمانت دیتا ہے العبادی نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ اس دورے میں ایراک، ترکیہ، قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ڈیوالپمنٹ روڈ منصوبے پر ایک چار فریقی معاہدے پر دستخط ہوں گے انہوں نے کہا کہ دوسری فائل ترقیاتی سڑک کا منصوبہ ہے اور اس پر بات کا امکان موجود ہے ایراک اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے اس دورے کے دوران قطر اور امارات کے بسرائے ٹرانسپورٹ کی موجودگی میں ایک معاہدہ طے کرنے کی تیاری میں بات چیت ہوگی انہوں نے اس بات کی بھی نشان دہی کی کہ اس دورے میں تیسری اقتصادی اور تجاتی تبادلے کی فائل ہوگی اور چوتھی سیکورٹی فائل ہے یاد رہے کہ طیب اردگان نے آج پیر کو ایراک کا دورہ شروع کیا ہے جو تیرہ سال میں ان کا پہلا دورہ ہے انہوں نے گزیشتہ سال ایراک کا دورہ کرنا تھا لیکن یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر سیکورٹی کے مسائل اور مارچ دوہزارتیس اسوی میں فرانس کے ایک عدالت کے فیصلی کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا جس میں انکرہ پر ایراک کے حق میں ایک اشاریہ چار بلین ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا گیا تھا دونوں ممالک کے درمیان سن 1973 اسوی میں ترکیہ کی سرزمین سے تیل برامد کرنے کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے